بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائج آج ایک ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس نے آج اسلام آباد کے خاص طور پر جو شہرہ دستور ریڈ زون میں واقعی ایک پڑی حساس ہمارت ہے اس میں تہل کا مچا دیا کئی سینئر لوگوں کی بیروکریٹس کی افسروں کی دونے لگوا دی حریم شاہ اپنے نام سنا ہوگا ٹک ٹاک سٹار ہیں موڈل ہیں اور کئی حکومتی شخصیات کے ساتھ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ آ چکی ہیں فیاض الحسن چوہان کے ساتھ خاص طور پر جو ان کی ویڈیوز آئیں مبشر لکمان کے جہاز کے ساتھ ان کی جو ویڈیوز آئیں اس کے علاوہ جہانگیترین اور وزیر آزم عمران خان کے ساتھ ان کی تصاویر آئیں تو آج انہوں نے حد کر دی حد اس طرح کر دی کہ ایک ایسے وقت میں جب پاک انڈیا لڑائی جاری ہے نہ صرف بورڈرز پر جاری ہے بلکہ سفارتی محاذ پر بڑی شدت اختیار کر چکی ہے یہ لڑائی تو ایسے میں دفتر خارجہ کے کانفرنس روم میں نہ صرف کانفرنس روم میں بلکہ وہ جہاں پر سربراہان مملکت آ کر بات کرتے ہیں خطاب کرتے ہیں اپنے ہم منصب سے جو وزراء خارجہ ملاقاتیں کرتے ہیں وہاں پر آ کر انہوں نے بھارتی گھانوں پر وہاں پر ٹک ٹاک ویڈیو بنائی اور وہ جو پوری دنیا میں وائرل ہوئی تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ جب اس وقت منظریں ہم پہ آئے جب یہ ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہوئی تو پہلے دفتر خارجہ کے حکام جو ہیں ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہے لیکن جب یہ ٹیلیویجن چینلز پر یا یہ ہیڈ لائنز بنی یہ ویڈیو تو اس کے بعد پھر دفتر خارجہ حکام کو بھی خیال آیا کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر سیکیورٹی کا یہ اتنا بڑا بلنڈر ہو کیسے گیا کیونکہ میں اب آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ دفتر خارجہ ایک کیسی وزارت ہے یہاں پر ایک حساس یہ ان چند وزارتوں میں ہے جن کے اندر کوئی عام شخص داخل نہیں ہو سکتا کلاسیفائیڈ منسٹری ہے اور اس میں صرف وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جس کی اندر سے یعنی دفتر خارجہ کے جو سینئر افسران ہیں یا سٹاف ہیں ان کی جانب سے کلیرنس آتی ہے گیٹ پر اس کے نام سے ان کی کلیرنس آنے کے بعد وہ شخص جو ہے اندر داخل ہوتا ہے صرف یہی نہیں جب وہ اندر داخل ہو جاتا ہے تو اندر دو سے تین چیکس ہیں مختلف فلورز ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اندر داخل ہو گیا ہے تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے تو حریم شاہ نے تو حد ہی کر دی اور وہ پہنچ گئی وہ اس کانفرنس ہال میں جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اعلیٰ سطح جو اجلاس ہیں ان کی صدارت کرتے ہیں تو وہ جو کرسی صدارت ہے اس پر بھی وہ بیٹھ گئیں تو کئی جگہوں پر یہ خبر چل رہی تھی کہ وہ وزیر عظم کا آفیس ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اعلیٰ حکومتی آفیس ہے تو بیسکلی جو اصل خبر ہے یہ دفتر خارجہ کا دفتر تھا یعنی دفتر خارجہ کا کانفرنس روم تھا اور صرف وہیں نہیں بلکہ انہوں نے جو دیگر اہم جو جگہیں ہیں وہاں پر جا کر بھی اپنے ٹک ٹاک ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو اس میں وزارت خارجہ حکام جو ہیں وہ اب انہوں نے انکوائری اس پر کنڈکٹ یہ کی ہے کہ لاگ بک نکلوالی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ آئیں کس کے کلیرنس پر تھی پھر یہ کہاں کہاں گئیں سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوالی گئی ہے کیونکہ اس سے میسج بڑا غلط گیا ہے ایک تو سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی دوسرا بھارتی گانوں پر ایک ایسے وقت میں اور دفتر خارجہ اس دفتر میں جہاں پر بھارت سے متعلق ہماری جو خارجہ پالیسی کا ستون ہے مسئلہ کشمیر اس سے متعلق اہم چیزیں فیصلے باتیں ہوتی ہیں وہاں پر بھارتی گانوں پر ٹک ٹاک ویڈیو بنائی گئی جو بہت ہی افسوسناک ہے لیکن اس حوالے سے میڈیا نے حریم شاہ سے بھی رابطہ کیا ان سے پوچھا کہ آپ وہاں کیا کرنے گئی تھی تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ کہ آپ وہاں کس کی کہنے پر کس کی کلیرنس پر وہاں پر گئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جی انہیں بتایا گیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب آئے ہوئے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ ہوگی تو انہوں نے کہا کہ میری شاہ محمود قریشی سے ملاقات تو نہیں ہوئی البتہ میں وہاں پر جب گئی تو وہاں پر مجھے کسی نے نہیں روکا ویڈیو بنانے سے بل جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اکیلی گئی تھی تو انہوں نے کہا جی میں اکیلی گئی تھی تو پوچھا گیا کہ آپ ویڈیو جو ہے یہ کس نے بنائی اگر آپ اکیلی گئی تھی تو پھر یہ بتایا گیا کہ دفتر خارجہ میں موجود ہے کوئی شخص وہاں پر کھڑا تھا تو اس نے یہ ویڈیو بنائی تو یہ ایک اور بڑا سوال یہ نشان ہے کہ کس طرح وہاں پر ایک کلاسیفائیڈ منسٹری کا سٹاف ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا لیکن میں آپ کو یہ بتاتا جلوں کہ وہاں پر جو شاہ محمود قریشی صاحب کا دفتر ہے وہ وہاں پر ایک کانسٹیٹوینسی آفس بھی بنا ہوا ہے اس کانسٹیٹوینسی آفس میں پی ٹی آئی کے کئی لوگ ظاہر ہے کئی ان کے حلقے سے لوگ آتے ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو ان سے ملاقاتوں میں وہاں ویسے تو فورن آفس میں یہ کانسٹیٹوینسی دفتر میرے خیال میں ہونا ہی نہیں چاہیے وہاں پر اس طرح عام لوگ جا کر اتنے خصاص منسٹری تک ان کی ایکسیس ہوتی ہے تو یہ جو کانسٹیٹوینسی کے جو معاملات ہیں یہ پارٹی کے دفتروں میں چلنے چاہیے تو وہاں پر بظاہر یہی لگتا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کا جو کہا گیا لیکن ان کا کہنا ہے ان ملاقات نہیں ہوئی تو بظاہر ایسی لگتا ہے کہ شاید فورن منسٹر کے سٹاف میں سے کسی بندے نے ان کو یہ کہا گیا ہو یا ان کے کسی پولٹیکل سائیڈ سے جو ان کے کچھ سیکریٹری ہیں یا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس نے ان کو یہ لارا لگایا ہو کہ آپ کی ملاقات ہوگی اور اندر جا کر نہ صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا بلکہ ان کی یہ ویڈیو بھی بنائی گئی برحال دفتر خارجہ اس حوالے سے اب تحقیقات کر رہا ہے اور اس کی تحقیقات جب آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ